بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویلکم بچوں کی دنیا میں ویلکم میرے پیار پیار بیورس پر ملا پیار گھڑا سلام اسامر شیرازی عائشہ شیرازی مرشد آجات حدفت پہ حاضر مرشد آج چٹ پٹی چکن کڑاہی ملائی چکن کڑاہی تو یہ ریسپی بہت ہی مزیکی بنتی ہے بہت ہی آسانی قصد بن جاتی ہے اور بہت ہی لاجوات بہت ہی ذائقہ دار بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کیلو دیتی ہوگی کیسے بنائی جاتی ہے تو یہاں پہ کچھ انگریڈینٹس ہیں تو ایک کلو میں نے لیے گوشت ون کے جی میں لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہاپ ٹیبل سپون ہم لوگ لیں گے حلدی ہاپ ٹیبل سپون ہم لوگ لیں گے چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون ہم لوگ لیں گے کسوری میں تھی ہاپ ٹیبل سپون ہم لوگ لیں گے لال مرچ اور یہ ہم لوگ لیں گے ون ٹیبل سپون کاری مرچ پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ٹو ٹیبل سپون لیسند رکھا پیسٹ ون ٹیبل سپون یعنی کی ایک چمچ دھنیا پاوڈر ہاپ ٹیبل سپون نمک آپ چاہتے ہیں تو اسپیز آئکے بھی لے سکتے ہیں تو یہ میں نے کچھ دھنیا لیے اسے کاٹ لیے ایک ادد ہم لوگ لیں گے لیمو اور چار ادد ہری مرچے لیں گے اور اس سے کچھ اس طریقے سے کٹ لیں گے اور ڈیٹ کپ ہم لوگ لیں گے کریم یعنی کے ملائی تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں آج کی یہ رسمی بھرانے کے لیے کچھ لیے اب سٹارٹ کرتے ہیں سوویس ساری چیزیں ہم لوگ سیٹ پہ کر لیں گے اور لے رہنگے کڑاہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے کریم یعنی کے ملائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سارے کی ساری کریم ہم لوگ ایڈ کر دیں گے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کسوری میں تھی لال مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لائن وائز ہم لوگ سارے گریڈنٹس ایڈ کریں گے اب ہم ایڈ کریں گے لیسن ادر کا پیسٹ اور دھنیا میرچ اور لیمو کے علاوہ ہم لوگ سب چیز ایڈ کر دیں گے اب ہم لوگ اٹ کریں گے سخہ دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرا پاورڈر کالی مرچ پاورڈر حلدی پاورڈر اور چاٹ مسالہ تو یہ سب چیزیں ہم لوگ اٹ کریں گے اب ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سووے سب ہم لوگ اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سوکشی طریقے سے مکس کریں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے سویز سارے سپائسز مارے اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندرے اٹ کریں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سووے سارے کچھ مکس ہو چکے ہیں اب میں اسے دو گھنٹے کے لیے مینٹ ہونے کے لیے دکھ دوں گا آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے جتنا زیادہ دیں گے یہ اتنا ہی زیادہ جوسی ہوگا تو اب ہم ملتے ہیں دو گھنٹے بعد سوویز دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو ہم لوگ ڈھک کرنا ٹا لیں گے اور چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ گوشت ہمارا مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم لوگ سے لوہ فلیم پر تیس سے باتیس منٹ تک پکائیں گے تو چلی ہے بلے جاتی اس کو اپنے سٹاف پہ یعنی کی چولے پہ سوویز نیجے سے فلیم ملکو لوہ رکھیں گے تو چلی ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد سوویز آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں ہم لوگ کنڈیشن دیکھیں گے الحمدللہ الحمدللہ خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو ہم لوگ ذرا مکس کر لیں گے سوویز ہمارے گوشت نے پانی اچھی ترکی سے چھوڑ دیا تو اب ہم اسے پندرہ منٹ تک میڈیم فلیم پر پکائیں گے ڈھک کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتے ہیں پندرہ منٹ بعد سوویز دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور کریم یعنی کے ملائی نے گھی چھوڑ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم لوگ میرچی اٹھ کریں گے پھر ہم لوگ دھنیا اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمو نہ چھوڑیں گے تو میں نہیں نچوڑا آپ چاہے تو نچوڑ سکتے ہیں تو میں کارنیشن کے لئے یوز کروں گا اب اسے دو منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے ملتے ہیں دو منٹ بعد سویورز ہماری آج کے رسپی تیار ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ہی آسانی کسپنجل بنی ہے اور بہت ہی اچھی بنی ہے تو آپ کو یہ رسپی کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو اگر ویڈیو اچھے رہے تو لائک کیجئے گا اور اگر اپنے چین پر تو کارنے سبسکراب ضرور کیجئے گا اسے کے ساتھ بچوں کے دنیا کو دیدئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ہمیں دعاوں میں آتھ رکھی گا بہت سارا پیار اللہ حافظ